اسلام علیکم دوستو بیلکم تو بائی چینل نیو جنریشن ون ڈو تری دوستو امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں نے ایک پوسٹ کیا تھا کل اور اس پہ میں نے لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ہوم تھیٹر کا لو پاس فلٹر دوں یعنی بیس کا سرکٹ دوں یہ بیس ٹریبل کا تو کافی لوگوں نے یہی کہا کہ لو پاس فلٹر کا سرکٹ دیں سر تو دوستو آج جو یہ سرکٹ ڈائیگرام ہے بہت ہی زبردست سرکٹ ڈائیگرام ہے اور یہ میں نے ہوم تھیٹر سے دیکھا تھا اور اس کا ڈائیگرام میں نے یہاں پر کافی کیا تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور اکثر دوستو ہم لوگوں نے انورٹنگ انپوٹ سے یعنی کہ انورٹنگ انپوٹ کا ہم نے ایک بیس سرکٹ بنایا تھا لیکن اس بار جو ہے ہم دوستو ہم جو ہے اس دفعہ جو ہے ہم ہم نون انورٹنگ انپوٹ سے ایک بیس ٹیپ لو پاس فیلٹر کا سرکٹ ڈائیگرام تیار کریں گے تو چلے دوستو میں اپنی ویڈیو کو شروع کروں گا اور اب جتنی بھی ویڈیو ہوگی دوستو تو کوشش کروں گے دوستو کی شونٹ ویڈیو بناوں اور آپ لوگ کو ڈائیگرام دے دوں کیونکہ ڈائیگرام چاہیے ہوتا ہے لوگ کو اور لوگ زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں جاتے تو بہت اچھا ڈائیگرام ہے دوستو میں نے یہ بنا کے میرے ٹیسٹ بھی کیا بہت ہی ڈیفرنڈ سارڈنس کا بہت زبردست اس کا بیس ہے اور آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ آپ یوں سبجھ لیں کہ بلکل کار والا بیس آپ کو اس میں ملے گا تو اور اس پہ جو دوستو ایک بات میں آپ سے اور یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ کبھی بھی آپ آئیسی خریدے 4558 ہو یا کوئی سی بھی آئیسی کوشش کریں دوستو کہ آریجنل آئیسی لے جیسے فیک آئیسی بھی آج کل آ رہی ہے جیسے چائنا کی بریوی آ رہے آئیسی تو کوشش کریں دوستو بھلے تھوڑی سی بھینگی ہو پرواہ رہی ہے اس چیز کی لیکن آئیسی آپ آریجنل دھوڑے دوستو آریجنل آئیسی اگر آپ اوپے مغرب یہ دھوڑے گے 4558 کا آپ یقین کریں کہ آپ کالیٹی آپ کو ملے گی آپ کو کالیٹی ملے گی آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں پرواہ رہے گا تو تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آئیسی کا یعنی آپریشنل ایپلیفائر آئیسی جو ہوتی ہے ہوتی ہے اس کا یہ سمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نون انورٹنگ انپوڈ ہے یہ مائنس ہے اور یہ پلس ان ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی یہ مائنس ہے یہ پلس ہے اور یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے یعنی ایک چینل یہ ہو گیا دوسرے چینل یہ ہو گیا ٹھیک ہے ڈائیگرام کو مزید آسان بنانے کے لیے میں اس کو میں پلس کر دوں گا اور اس کو میں مائنس کر دوں گا یہ پلس ہو جائے گا یہ ہمارا مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اچھا اب ہمیں کرنا ہی ہے دوستو اس کی پن نمبر یہاں پر لگ دیتا ہوں ایک ون اور یہ ٹو نمبر ہے یہ تھری ہے اسی طرح پن نمبر فور مائنس وول پن نمبر فائف پن نمبر سکس پن نمبر سیون اور پن نمبر ایٹ یہ ہمارا پلس ہے پن نمبر ایٹ ٹھیک ہے اچھا ہمارے ایک سبسکرائبر ہے وہ کہتے ہیں کہ سر ڈائیگرام جو ہے وہ آپ کا کلیر دی ہوتا یار اصل میں میرے پاس ٹرائپوڈ تو ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اس پہ ٹرائپوڈ نکالو پھر کیمرہ لگاؤ تو اس کے لئے سوری یار لیکن میں کوشش کروں گا کہ ڈائیگرام کو بھی کیلئر بناؤ تو شروع کرتا ہوں دوستو اب یہاں سے دوستو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں گین یا فیڈ بیک کے لئے ریزیسٹر لگانا پڑتا ہے آؤٹپوٹ سے انپوٹ پہ تو سب سے پہلے آؤٹپوٹ سے ہمیں اور انپوٹ سے ہمیں ایک 33K کا ریزیسٹر لے رہا ہے اچھا دوستو اس کے بعد ہمیں کر رہا ہے کہ اس کے جو انپوٹ ہے اس کے انپوٹ کو ہمیں 5.6 کلو اہم کے ریزیسٹر سے گراؤنڈ کر دی رہا ہے 5.6 کے دوستو یہاں پر جو میں ویلیو آپ کو لکھ کر دوں گا میں ایسی ویلیو لکھ کر دوں گا جو مارکٹ میں آپ کو آسانی سے ملنے ہیں تو یہاں پر آپ نے انپوٹ پر اس کے 5.6 کے کا ریزیسٹر یہاں پر لگا رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نون انورٹنگ نون انورٹنگ انپوٹ سے اس دفعہ کا ہم جو ہے وہ ایک لو پاس فیلٹر بنائے گے تو تو دوستو اس کے بعد ہمیں یہاں پر انپوٹ کے لئے یہاں سے ہمیں ایک ٹین کے کا ریزیسٹر لگا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹین کے کا ریزیسٹر یہاں سے لگا رہا ہے یہ ہمارا انپوٹ ہے یہاں سے ہم بلو ٹوٹ کا سگنل دے گے یہاں سے اچھا اس کے بعد دوستو ہمیں ایک ایک سو چار جے کا کیپسٹر ٹین کے گے ریزیسٹر کے بعد سے یہاں پر گراؤنڈ کر دے رہا ہے یہ ایک سو چار جے کا کیپسٹر یہاں پر لگے گا آپ سیرمک نہ بھی لگا ہے تو پولیسٹر لگا لیں پولیسٹر لگا لیں یہ زیادہ بہتر ہے اچھا اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک الیکٹرولائٹ کیپسٹر لگے گا اور اس کی جو ویلیو ہوگی اس کی ویلیو آپ ون مائکرو فیرنڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور ٹین مائکرو فیرنڈ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر ٹین مائکرو فیرنڈ لگاؤں گا تاکہ ہمیں پورا پورا بیس ملے ٹھیک ہے ٹین مائکرو فیرنڈ اس کے بعد دوستو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ٹین کے کا ریزسٹر ایک لگانا ہے اور اس کو گراؤنڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹین کے کا ریزسٹر ہے دیکھیں اس طرح سے ٹین کے کا ریزسٹر شروع میں لگانا ہے اور اس کے بعد ایک سو چارجے کے کیپسٹر کو گراؤنڈ کر دینا ہے پھر ایک الیکٹرولائٹ کیپسٹر لگانا ہے ٹین مائکرو فیرنڈ اس کے بعد پھر ٹین کے کا ریزسٹر لگا کر گراؤنڈ کر دیں گے پھر یہاں سے ہمیں کرنا یہ ہے یہاں سے ہمیں اس کے نون انورڈنگ پن پر ڈال دیں گے پلس والے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کے ہائی فریکنسی کو روکنے کے لئے ہمیں آوٹپوٹ سے آوٹپوٹ پر ہمیں ایک تھارٹی نائن کا پیف لگا دینا ہے اگر تھارٹی نائن کا نہ ملے تو آپ 43 کا لگا دیجئے گا یہاں پر یا 47 کا لگا دیجئے گا پی ایف ایف اس کے بعد دوستو ہمیں ٹین کے کا ہمیں ریزسٹر لگانا ہے آوٹپوٹ سے دو ریزسٹر لگانے سیریز میں اور یہ پن نمبر 5 کے نون انورڈنگ یعنی یہ پلس ان پر لگ جائے گا دیکھیں ٹین کے ٹین کے آپ چاہے تو یہ فریکنسی کو ایڈجسٹ کرے گا آپ چاہے تو یہاں پر ٹین کے کے بعد اسٹیریو کا پوٹینشو میٹر بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ فریکنسی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن آلڑی یہاں پر جو نے فکس فریکنسی دی رہی ہے بہت اچھا اچھی فریکنسی ہے بہت اچھا آتا ہے یہاں سے اور اس کے بعد پھر پن نمبر سکس اور سیون کو اس پر کوئی بھی ریزیسٹن نہیں لگے گا ہم اس کو آپس میں اس کو شورٹ کر دیں گے پن نمبر سکس اور سیون کو دوستو یہ جو ہم نے یہاں پر نور انورٹنگ پر ٹین کے کا ریزیسٹن لگایا ہے اس کے اس والے پوائنٹ پر ہمیں اس والے پوائنٹ پر دوستو یہاں سے ہمیں ایک پی ایف لگانا ہے اور اس کی ویلی ہوگی یہاں سے ہم نے اس کو گراؤنڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے انورٹنگ نور انورٹنگ انپوٹ پر اور یہاں پر جو پی ایف لگے گا یہ ایک سو چارج یہ کا لگے گا ٹھیک ہے اور پن نمبر سکس سے آپ کو ایک کیپسٹر لینا ہے ٹھیک ہے یہ پن نمبر سکس پر لگا دینا ہے زیرو پوائنٹ بائیس مائیگرو فیرٹ کا اگر آپ کے پاس یہ والا نہ ہو تو پھر آپ ایک سو چارج یہاں پر لگا دیجئے گا اس کے بعد دوستو یہاں سے ہمیں آوٹپوٹ نکالنا ہے اور یہاں پر ایک وہی ٹین مائیگرو فیرٹ کا ایک کیپسٹر لگائیں گے یہاں پر ٹین مائیگرو فیرٹ کا یہ ہمارا ہو جائے گا آوٹپوٹ ٹھیک ہے اور پلس یہ رہ مائیس یہ رہ ایک بات دوستو اگر آپ یہ یہ آپ اگر آپ بنائیں گے یہ ہم ٹینٹر کا ڈائگرام پہ بہت اچھا بنے گا دوستو اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ لو پاس فیلٹر بنائیں تو اس میں فکس وولٹیج رکھیں جس کے اٹھتر بارہ انہتر بارہ ٹھیک ہے نا تو فکس یہاں پر وولٹیج رکھیں بارہ وولٹ سے لے کر پندرہ وولٹ اس سے کم بھی نہ رکھیں اس سے زیادہ تو آپ نے رکھنا ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ یقین کریں یہ اتنا بہترین ساؤنڈ دے گا اتنا زبردست ساؤنڈ دے گا آپ کو آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ڈائگرام پورا کمپلیٹ تیار ہو گیا ہے یہ ایک ہوم تیٹر سے میں نے کاپی کیا تھا اور یہ اس کا ڈائگرام ہے اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹینکے کے ریزیسٹر کے بعد آپ یہاں پہ پوٹنشیومیٹر لگا دیں تو اس سے آپ فرکوینسی کو ایڈجز بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ ڈائگرام بنائیں گے تو میں آپ کو یہ پرسنلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ڈائگرام ہے بہت اچھا ساؤنڈ اس کا آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا ایک چیز اور ہے دوستو کہ جب بھی ہم بیس کے ساتھ جب ہم میٹ کا استعمال کرتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میچک ہماری آؤٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ پھر ہمیں بیس کو کم کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کا بھائی حل لے کر آیا ہے کہ یہ ایک 10K کا ریزیسٹر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بیلو ٹوٹھ ہے بیلو ٹوٹھ کا یہاں سگنل دیں گے 10K کا آپ نے یہاں پر ریزیسٹر لگانا ہے اور اس کے بعد 104J کا 104J کا یہاں پر آپ نے کیپسیٹر لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے 5.6 کلو اوہم کے ریزیسٹر کو آپ نے گراؤنڈ کر دینا ہے اور یہ آپ دینا ہے ایمپلی فائر کے انپوٹ پہ یہ آؤٹپوٹ ہے بیلو ٹوٹھ سگنل آپ یہاں سے دیں گے اور آپ اس کو چلائیں پھر آپ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ میٹ بڑھ جیسے ہم تھی ٹیٹر میں بچ تھی یہ بہت زبردست میچ ہو جائے گی دوستو اس کے ساتھ تو یہ آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کے بھائی نے آپ کو گفٹ دیا اور بہت اچھا ساؤنڈ دی دوستو سے بیس بہت اچھا ہے اور یہ میٹ کبھی میں نے آپ لگانا ہے یہ سے لے یہ تک یہ تک یہ پر ٹھیک اور پی ایف کی جو ویلی ہوگی ٹرپل ٹو آپ نے یہ والی ویلی کو چینج نہیں کرنا دوستو آپ یقین کریں کہ میں دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں اتنا بہترین ساؤنڈ آئے گا آپ کا دل خوش جائے گا یہ ہوم تھیٹر کا یہ ڈائیگرام ہے دوستو یہ دیکھ لیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگ گا اور ایک روکویسٹ ہے دوستو کہ اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں جتنے بھی نیو ویورز ہیں میری ویڈیو کو دیکھتے اگر میرا کانٹینٹ آپ کو اچھا لگتا ہے میرا انداز آپ کو پسند ہے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کر دیا کریں کومنٹ بھی کر دیں اور دوستو میں شیئر بھی کریں تو اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں السلام علیکم علیکم